بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام خالدہ احمد ہے چاروں طرف سلاب کی تباہ کاریاں سن سن کے خبریں دیکھ دیکھ کے دل بہت پریشان اور اداس ہے تو اس وقت ہمیں صرف گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے خبریں نہیں سننی افسوس نہیں کرنا گھروں میں بیٹھ کے صرف کام نہیں کرنا گھروں میں بیٹھ کے صرف افسوس نہیں کرنا اس کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنا ہے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور جتنی بھی ہماری استعاد ہے جتنا جو کچھ کوئی کر سکتا ہے وہ کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے لیے اپنے دوستوں کو اپنے بچوں کو اپنے اردگیت کے لوگوں کو اس کام کے لیے اس کار خیر کے لیے ہمیں فورس کرنا ہے میں نے بھی یہی کیا میں پہلے گھر میں بیٹھ کے پورا دن خبریں دیکھتی رہتی تھی سنتی رہتی تھی اور بس افسوس کرتی رہتی تھی لیکن پھر میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا تاکہ ہم اپنے گھروں میں تھنڈے کمروں میں پنکھوں کے نیچے ایسی کے نیچے بیٹھ کے اپنی لائف انجوائی کر رہے ہیں اور مجھے ان لوگوں کا خیال آیا جو اس وقت بے سرو سمانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے بے ریاروں بددکار پڑے ہیں اور ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو پھر بس یہ سوچ کے میں گھر سے نکلی اور میں نے اپنی دوستوں کو کانٹیکٹ کیا ہم لوگوں کا ایک گروپ ہم نے کانٹیکٹ کیا اور ہم لوگوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے فنڈریزن شروع کی پھر ہم لوگوں نے ایک ٹیمپ لگ آیا ایک جگہ پہ ہم نے وہ سارا سمانیں کٹھا کیا اور پھر وہ ہم نے کل ہی وہ جو ہے ہم نے وہ سمان بھیجوایا تو کترہ کترہ کر کے جو ہے وہ سمندر بن جاتا ہے کچھ لوگوں نے بہت جتنا جو کر سکتا تھا وہ اس نے کیا ہم لوگوں کو جتنا کوئی دے سکتا تھا اس نے دیا ہم لوگوں نے کپڑے برطن بچوں کے کپڑے بچوں کے لئے خوشک چیزیں بچوں کے لئے بھوڑوں کے لئے سب کے لئے ہم لوگوں نے جو جتنا کر سکتا تھا اس نے وہ ہمیں بڑے کھلے دل سے ہمیں دیا اور ہم لوگوں نے اس کو پروپر طریقے سے اس کی پیکنگ بنائی اور پھر ہم نے اس کو وہ سمان ہم نے کل بھیجوایا تو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے اپنی ایکٹیویٹی اور دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے تو ہماری جو ہے اس وقت میرا اور آپ کا کرنے کا یہی کام ہے کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے صرف خبریں نہ سنیں صرف ویڈیو نہ دیکھیں لوگوں کی حالت زار پہ گھروں میں بیٹھ کے افسوس نہ کریں ہمیں گھر سے نکلیں ہم لوگ جتنا جو کر سکتے ہیں وہ اتنا کریں اور اللہ تعالی ہمارے اس کام میں جب دیکھیں آپ جب کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ پورا کافلہ بنتا جاتا ہے قدم سے قدم ملتا جاتا ہے اور پھر ایک کافلہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی رحمیں جو ہے وہ ایک لوگ ملتے جاتے ہیں لوگ ساتھ شریک ہوتے جاتے ہیں اور پورا ایک کارمہ تیار ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں نے بھی یہی کیا ہم لوگوں نے جو اپنا کیمپ لگایا اس میں ہم لوگوں کے پاس بہت لوگ آئے ڈونیشن لے کے بہت لوگ آئے بہت سے بچے بوڑے اتنے ایک بزرگ آئے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے کیمپ میں کل ایک بزرگ آئے وہ اتنے انتہائی بوڑے تھے کہ اتنے بوڑے تھے کہ ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اتنی آزگی سے بول رہے تھے تو انہوں نے ویل چہر پہ وہ آئے اور انہوں نے آکے ایک کافی بھاری رقم کا انویلپ دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے میری سلابزدکان بہن بھائیوں کے لیے ڈونیشن ہے ان کے ساتھ ایک بچہ تھا جو چودہ پندر سال کا تھا میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ آپ کے کیا لگتے ہیں وہ اس نے بتایا کہ یہ میرے دادہ ابو ہیں اور ان کے پاس ان کی اپنی پینشن کے پیسے ہوتے ہیں تو وہ یہ جمع کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ باہر گرمی ہے دھوپ ہے تو میں لے کے جاتا ہوں اور میں جمع کروا دیتا ہوں لیکن انہوں نے میرے دادہ ابو نے کہا کہ نہیں میں خود جانا چاہتا ہوں اور میں خود ہی یہ جمع کروانا چاہتا ہوں تو اسی طرح سے وہ ہمیں بڑا اس بات کا حساس ہوا کہ دیکھیں ہمارے لوگوں میں اتنا جذبہ ہے اور اتنا خلوص ہے اتنا پیار ہے دوسرے لوگوں کے لیے جب بھی ہمارے ملک میں کبھی بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اسی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی ایک دوسروں کے لیے اپنے گھروں کو اپنے دلوں کو اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں کہ وہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ بحیثیت قوم ہم ایک ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی ہمارے ملک میں کوئی آفت آتی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اسی طرح ہمارے ملک میں آفتیں آتی رہیں گی ناگہانی مسئلات آتی رہیں گی اور ہمارے لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے ہمارے نقصان اسی طرح ہوتا رہے گا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا سوچنا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ ہم لوگوں نے جس طرح سے کام کیا اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے خوشک چیزیں راشر میں ہم نے خوشک چیزیں میواجات میڈیسنز چھوٹی پانی کی بوٹلز اور بچوں کے لیے بچوں کے لیے کپڑے بچوں کے لیے تھوڑے سائز کے حساب سے ہم نے کپڑے پیک کیے اور آپ بھی کوئی ایسی چیزیں پیک کریں جو پیکنگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ اپنا جو بھی پیک کریں اس کو پہلے پولیتھن بیگ میں ڈالیں پھر اس کو ڈسپوزیبل باکس میں پیک کریں اور اس پر ٹیپ لگائیں تاکہ وہ جب بھی کسی کے پاس گرے یا دور سے کہیں کسی کو ملے تو وہ اس کے تک کھانے تک پہنچ جائے اس کے لیے اور کیونکہ اس طرح جو پولیتھن بیگ میں